آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں کہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج شادباغ میں پنک ریبن کی جانب سے بریسٹ کینسر کے حوالے سے تقریب جاری ہے مزید افصالات بتانے کے لیے موجود ہے ہمارے ساتھ نگار خورم جی نگار بتائیے گا شادباغ پوسٹ گریجویٹ کالج جو خواتین کے لیے ہیں یہاں پر بریسٹ کینسر کے حوالے سے ایک تقریب جاری ہے کیونکہ اکتوبر کا مہینہ جو ہے وہ بریسٹ کینسر سے آگے ہی کے حوالے سے منایا جاتا ہے پورا منت ہی بریسٹ کینسر کے حوالے سے مختلف ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ ارگنائز کی جاتی ہیں خاص طور پر یہ اکتوبر کا مہینہ جو ہے اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں کرنے کا مقصد یہ ہے جو چالیس ہزار سے زائد خواتین پاکستان میں کینسر جیسے بریسٹ کینسر جیسے موزی مر سے لڑ رہی ہیں اس حوالے سے کم از کم خواتین کو یہ شعور ضرور ہونا چاہیے اس چیز کی آگئی ہونی چاہیے تاکہ اس کے سمٹرمز کیونکہ جتنی ارلی ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں اتنا ہی اس کی جو ہے وہ پریکوشن ممکن ہے اتنا ہی اس کا علاج جو ہے وہ ممکن ہے یہاں پر بہت پیاری پیاری بچیاں جو ہیں وہ موجود ہیں پنک کلر کے ڈریسز پہنے میں سب نے پنک رنگ کیونکہ کینسر کی روک تھام کو ریپریزنٹ کرتا ہے کینسر بریسٹ کینسر کے حوالے سے جو ہے وہ اس کیمپین کو جو ہے وہ پنک رنگ سے جو ہے وہ اوجاگر کیا جاتا ہے ان بچوں سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی تقریبات جو ہے وہ کتنی اہم ہیں ان کے لئے بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں کتنی امپورٹنٹ ہے یہ تقریبات کیونکہ بریسٹ کینسر جو ہے وہ ٹیپیکل خواتین کا ہی ایک مرض ہے اور بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے تو اس طرح کی اوینس کیتنی ضروری ہے تقریبا تو ایک ہفتہ ہو گیا پہلے ہم لوگ جو ہیں یہ سارا منا رہے ہیں کالیس میں تاکہ بچوں کو سب بچوں کو پتا چلے تاکہ وہ گھروں میں جائیں اور اپنے گلی محلوں میں سب کو اوینس دیں کہ ہاں یہ چیز ایسے ہے اس کو کس طرح سے ہتم کیا جا سکتا ہے جی سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ اوینس ہے شعور ہوگا تو ہی اس مرض کی روک تھام ممکن ہے ادر وائز یہ اسی طرح سے پھیلتا جائے گا جیسے کہ یہ اس وقت ملک میں صرف اور صرف شرائع بہت شکریہ آپ کا نگار کورا